آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سبت جلدی یاد نہیں ہوتا یا پھر یاد کیا ہوا سبت پھول جاتا ہے یا اگر آپ کو ذہنی کمزوری ہے اور آپ اپنا ذہن تیز کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو بھی آپ پڑھیں یا پڑھ کر جائیں وہی امتحان میں آئے تو پھر یہ وظیفہ آپ کے لئے ہے آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ صبح جلدی اٹھنا ہے نماز فجر ادا کرنی ہے اور نماز فجر ادا کرنے کے فوراں بعد اپنا سیدھا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھنا ہے اور اللہ کے تین نام تین مرتبہ پڑھنے ہیں یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو اس کے بعد پھر تین نام تین مرتبہ پڑھنے ہیں یا وارثو یا رشیدو یا سبورو آپ کا وظیفہ مکمل ہوا اگر آپ اس وظیفے کو مسلسل لگاتار بلا ناغا کرتے رہیں گے تو آپ کو اس کا بھرپور فائدہ ہوگا آپ کو سبق بھی جلدی یاد ہوگا یاد کیا ہوا بھولے گا بھی نہیں آہستہ آہستہ آپ کا ذہن بھی تیز ہو جائے گا اور جو بھی آپ پڑھ کر جائیں گے وہی امتحان میں آئے گا لیکن جو بھی آپ پڑھ کر جائیں وہی امتحان میں آئے تو اس کے لیے آپ نے اس وظیفے کو اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح ابھی آپ کو بتایا گیا ہے اضافہ بس یہ کرنا ہے کہ آپ نے کتاب لے لینی ہے اور یہ وظیفہ پڑھ کر کتاب پر پھونکنا ہے اور کتاب کو کھولنا ہے جو بھی صفحہ آپ کے سامنے کھولے اس کو پڑھ لینا ہے یا یاد کر لینا ہے اور اسی وقت اس کے دائیں سائیڈ کے تین صفحے اور بائیں سائیڈ کے تین صفحے وہ بھی یاد کر لینے ہیں اور جتنی دفعہ چاہے تین مرتبہ پانچ مرتبہ کتاب کے اوپر اس سامن کو دہرا لیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو جو صفحے کھولیں گے انہی میں سے پیپر آئے گا اور آپ جو پڑھ کر جائیں گے وہی امتحان میں آئے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ محنت بھی شرط اول ہے اور محنتی اللہ کا دوست ہے مزید یہ کہ اس ناچیز کا بھی بارہ آزمایا ہوا طریقہ اور وظیفہ ہے اللہ کے حکم سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو